جسے دنیا کا سب سے مہنگا اور آکرسک کھیل مانا جاتا ہے جو کسی بھی نیشنلٹیز اور ڈیفرینٹ ریلیزز کو ریپرزنٹ کرتا ہے لیکن کیا آپ بھی مسلم فوٹبولر کو جانتے ہیں دنیا کی لگ بگ 30% آبادی اس درم کو مانتی ہے فوٹبول کھیل کی دنیا میں مسلمانوں کا ایک بڑا مہت تورا ہے جنہوں نے اپنے ملینز اور فینز بنائے ہیں اور ابھی بھی مسلم ایسا کر رہے ہیں لیکن ہم مسلم فوٹبولر کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ ٹین مسلم فوٹبولر کے بارے میں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں 2021 میں بیسٹ مسلم فوٹبولر کے بارے میں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیٹس ٹارٹ نمبر ٹین جندین یہ جید جیدان ہے ان کا جن 23 جون 1972 میں فرانس میں مارسلی میں ہوا یہ جیدان کی ماتا پیتا کا گھر آلجیریا کے ایک سلیمون گاؤں میں ہیں ان کے پیتا دپارٹمنٹ اسٹور میں ویر ہاؤسمن اور نائٹ ووچمن تھے فوٹبول کھیل میں ان کی شروعات کوشٹ لین میں ہوئی جہاں انہوں نے اپنا پہلا انٹرڈکشن دیا پاس سال کی عمر سے ہی جیدان نے فوٹبول کھلنا شروع کر دیا تھا دس سال کی عمر میں جیدان کو اپنا پہلا کھلاڑی لائسنس ملا اور جیدان نے چودہ سال کی عمر تک سیٹ ٹیمز کے ساتھ رہے جیدان کا کہنا ہے ان کو اس مقام تک پہنچانے والے سیٹ میٹس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے دیرے دیرے ان کا نام فوٹبول کھلاڑیوں میں آنے لگا ورن 1993 میں برینج میڈل جتا اور 17 اگست 1994 فرانس کے ساتھ ایک پہلا کیپ جتا 1998 میں پہلا ویس کپ تھا جس میں جیدان نے بھاگ لیا اور فرانس اس ورلڈ کپ کو جیت گیا اس کے دو سال بعد فرانس نے یورو جیتا جیدان خود مانتے ہیں کہ وہ ٹرونامنٹ کے دوران اپنے چرم پر تھے اور پھر 2006 میں جیدان کے نام دگج کھلاڑیوں میں آنے لگا اور 100 کیپ تک پہنچنے والے جیدان فرانس کے چوتے کھلاڑی بن گئے نمبر نائن میشٹ آجل میشٹ آجل جو کی ایک فوٹبول پلیئر ہے ان کا نام فوٹبول کے ٹاپ ٹین پلیئرز میں آتا ہے یہ جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں شروعاتی دنوں میں انہوں نے وائڈ فیلڈر کے روپ میں بھی کھیلا ہے اور 20 سال کی عمر میں انہوں نے انتراشتے فوٹبول میں بھی پرجنٹ کیا ہے وہ پریمیم لیگ کے ایک موسٹ پوپلر مسلم فوٹبول کھلاڑی بن گئے ہیں جیدہ تر انہیں پیچھ پر اللہ سے دعا کرتے دیکھا گیا اور قرآن کی آیتیں پڑھتے دیکھا گیا حالی کے دنوں میں پیچھ پر پڑے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے چمعا اور اس کو سیڈ میں رکھ دیا گولسن کرچن میں ان کا جنم ہوا آجل نے اپنے کریئر کی شروعات ہوم ٹاؤن کلب سول کے کے لیے کھیل کر کی اور 19 سال کی عمر میں ڈی ایف بی پوکل جیتا اور انگلینڈ میں ایف اے کپس جیتے جرمن انٹرنیسنل پلئئر آجل کے نام سب سے ادھیک جرمن پلئئر آف دا یر سوارڈ ہیں وہ جرمنی ٹیم کے لیے 2009 میں 20 سال کی عمر میں سینئر بنے اور 5 میزر ٹرنمنٹ میں بھاگ لیا اور جہاں انہوں نے جرمنی کی دو باز سیمی فائنل میں پہنچنے میں مدد کی اور آجل نے جرمنی کو 2014 میں فیفا ورلڈ کپ جیتنے میں بھی مدد کی نمبر 8 کریم مصطفی بینجما کریم مصطفی بینجما کا جم 19 دسمبر 1987 میں فرانس میں ہوا وہ فرانس نیشنل ٹیم اور اسپینس کلب ریال میڈریڈ میں ایک سٹرائکر کی پوزیسن رکھتے ہیں یہ دنیا کے مسہور سٹرائکر کے طور پر جانے جاتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے انہوں نے بہت سے میچ جیتے ہیں اور انہوں نے اپنی لائف میں سکسس پانے کے لیے بہت سٹرگل کیا ہے اور اپنے کلب کے لیے 13 ٹروفی یعنی تیرا ٹروفی جیت کر فیمس ہوئے تھے یہ بھی اسلام دھرم سے تعلق رکھتے تھے ہر میچ سے پہلے دعا کرتے تھے اور رمضان کے مہینے میں روجہ یعنی اپواس رکھتے تھے انٹرنیشنل پر وکسٹ ہونے کے بعد بینجما نے ایڈورٹائجنگ کمپینس میں بھاگ لیا اور امریکہ کے ویڈیو گیم پبلیسر الیکٹرونکس آرٹ اور فیفا سیریز کے لیے ایمبسیٹر چنے گئے نمبر سیون پول پوکبا ان کا جنب 15 مارچ 1993 میں فرانس میں ہوا یہ بھی اسلام دھرم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیسا منچسٹر کے لیے کھیلتے رہے ہیں اور حالی میں ان کی ٹیم منچسٹر یونائٹیڈ ہے ویسا بھی فوٹبولر کے بیچ اپنے ہیری سٹائل کی وجہ سے فیمس ہے اور ہمیسا پیس مسلم یہ حالی کے دنوں میں حج کرنے یعنی مکہ کو دیکھنے گئے تھے اور یہ ہر میسے پہلے نماز پڑھتے ہیں اپنی کڑی محنت اور لگن کی وجہ سے پوگمبا نے خود کو دنیا کے سب سے ہنہار یوہ کھلاڑیوں میں جنگہ بنائی ہیں اور 2013 میں گولڈن بائی آوارڈ پرابت کیا اور 2014 میں برو آوارڈ جیتا اور 2016 میں پوگمبو کی 2015 کی یو ای ایفی ٹیم نامیت کیا گیا نمبر سکس محمد سلا ان کا جنب 15 جون 1992 میں ایجپت میں ہوا ویم مصری کی نیشنل ٹیم اور انگلیس کلب لائی پروف کے لئے کھیلتے رہے ہیں انہوں نے 2017 میں انگلیس پریمیم لیگ پلئر آف دہ یڈ کی ٹروفی میں سممانت کیا گیا 2018 میں انہیں سیسن میں سب سے زیادہ گول کرنے کے لئے گولڈن بوٹ سے سممانت کیا گیا سلا نے اپنے سینئر کورپر کی سروات مصر کے کلب الموکا ولون سے کی انہوں نے اپنے 36 لیگ کھیلوں میں 32 گول کیے ہیں محمد سلا ایک بہت تیج کھیلنے والے کھلاڑیوں میں سے جانے جاتے ہیں ان کی سپیڈ سب سے زیادہ سپیڈ مانی جاتی ہے نمبر 5 ایمینوال ایڈو بیار ان کا جن 26 فبوری 1984 میں ہوا انہوں نے ریڈ میڈ ریڈ جیسے یوروپین کلب میں اپنی جنگہ خود بنائی کچھ دن بعد ٹرکی کلب کے لئے سٹرائیکر کے روپ میں کھیلنا شروع کیا یہ بھی جرم سے مسلمان نہیں تھے انہوں نے 2015 میں اسلام درم کو اپنایا اور اسلام درم سے پہلے وہ ایک قصائی درم سے تعلق رکھتے تھے اڈے بیار سادھی صدہ ہیں ان کی ایک بیٹی ہے اڈے بیار کا کہنا ہے کہ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا تھا کہ ہم ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے اور بہت سی پروبلم فیس کرتے تھے میں راتوں کو جاگہ کرتا تھا ان کے پاس بجلی نہیں تھی اڈے بیار نے فیس بک پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے کتنی سمجھتے ہو کا سامنا کیا ہے ان کے ریلیٹیو ان سے بڑی ماترہ میں پیسے مانگ رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں ایک رینٹ یعنی قرائق کے گھر پر رہنا پڑا اور آج آپ جانتے ہیں اڈے بیار کے بارے میں کہ انہوں نے کس حد تک کامیابی کو چھو لیا ہے نمبر فور ایرک ایبیڈل ان کا پورا نام ایرک سیلوون ایبیڈل ہیں ان کا جنگ 11 سیپٹیمبر 1979 میں فرانس میں ہوا یہ بھی عیسائی درم سے تعلق رکھتے تھے لیکن 2007 میں انہوں نے اسلام درم کو اپنا لیا فرانس میں اپنے بعد کے ورسوں کے دوران انہوں نے 3 نیشنل چیمپئنز جی تھی وہ لگاتار 5 نیشنل چیمپئنز جیتنے میں سفل ہوئے ہیں یہ سب سے پہلے کھلاڑی تھے جنہوں نے لگاتار 5 نیشنل چیمپئنز کو جیتا نمبر 3 نیکلوس انیلکا نیکلوس انیلکا کا جنگ 14 مارچ 1979 میں فرانس میں ہوا یہ ایک فیمس فرانسیزی فوٹبولر ہیں نیکلوس بچپن سے مسلمان نہیں تھے انہوں نے 16 سال کی عمر میں اسلام درم کو اپنایا ان کا کہنا ہے کہ میری جندگی میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں کچھ ایسے پل آئے جس سے میں نے اسلام درم کو اپنا لیا اتنا ہی نئی بلکی اور بھی بہت سی مسلم فوٹبولر ہیں جو سالوں سے کھیل رہے ہیں مسلم کھلاڑیوں نے فوٹبول ہوکی ٹینیس بیڈمنٹن جیسے کھیلوں میں اپنی محنت اور ہارڈ ورکر سے اپنی فیمس ٹریک اور ٹیکنک ہارڈ ورک کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے ان کھلاڑیوں نے خود کو فوٹبول کے لیے پوری طرح سے ڈیووٹیڈ یعنی نیو چھاور کر دیا تھا انہوں نے اس کو اپنا جنون بنا لیا اور آج پوری دنیا ان کے بارے میں جانتی ہے نمبر ٹو ایڈن ہزارڈ ایڈن ہزارڈ بھی ایک مسلم فرانسیسی فوٹبولر ہیں یہ بیلجیم نیسنل ٹیم کے کیپٹن ہیں وہ اس جنریسن کے ون آف دی موسٹ بیسٹ پلئیر جانے جاتے ہیں ایڈن کے پیرنٹس مدر کورنیر اور فادر تھیری دونوں فوٹبولر تھے ایڈن ہزارڈ کو دو جار اٹھارہ فیفا ورلڈ کپ میں بیلجیم کے لئے کیپٹن چنا گیا نمبر ون میری اور اسمان ایک پیسور فوٹبولر ہیں جو کی ایک اسپینیس کلم یعنی بیرسلنہ اور فرانس کے راستی کھلاڑی کے روپ میں کھیلتے ہیں انہوں نے دو جار سلامی ڈائی بورشن کے ساتھ سنیوک دوسرے سب سے مہنگے فوٹبولر بن گئے اور ساتھ ہی وے دو جار اٹھارہ ویس کپ جیتنے والے فرانس ٹیم کے کھلاڑی تھے تو دوستو یہ تھے ایسے ٹوپ ٹین مسلم فوٹبولر جنہوں نے فوٹبول کی دنیا میں اپنا نام کمایا ہے کہ وہ کیسے جیرو سے ہندر تک پہنچے ہیں کیسے انہوں نے ایک گریب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں